نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشیندری کمپنی اینانک نام مشیندری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈبوک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فلی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفیٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیرے کہاں سے لینا ہے ساری انفرمیشن دوں گا اب ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بجتا ہو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس باقی یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لئے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کارسٹ بھی کافی ہوگیا ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بھی بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملکی فولی آٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سویچ لگے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پر پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولٹنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے ورک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار یہ بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتا ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکر ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں نوڈ بک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ پیچ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوگا ہے جس سے آپ کو نوڈ بک کا مارکٹ میں پرائز بھی زیادہ مل سکتا ہے لیکن اس سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوڈ بک میں پروفٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ میں ابھی یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا ہے کتنا پڑھئی ہے دکھو یہ فولڈنگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں آپ کو سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو یہ سٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر کیس پہ چلتی ہے بہت آسان اپریٹ کرنا میں ابھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سوچ لگا ہے اس سوچ کو پریس کرنا ہے اور کپی کو ایسے آگے دکھاتا ہوں ملتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے رکھ لینا یہاں پہ جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوٹ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیلنگ کا جو بیک ایج سکیلنگ ہوتی ہے جیسے دے سکتے تو راؤنڈ ہے یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارک کچھ میں نوٹ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے آپ کی نوٹ بک کی کوالٹی بھی بڑیہ بنے گی تو آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارک میں کوئی بھی نوٹ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ مشین میں نے آپ کو چلا کر دکھائی تھی پین لگا کے دکھایا نوٹ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پین لگنے کے بعد ایج سکرنگ مشین میں جائے گا تو میں بھی آپ کو نوٹ بک ایج سکرنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک ایج سکرنگ اب یہ دیکھو میں بھی ایج سکرنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دوستو اب بھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں جیسے یہ نوٹ بک فولڈنگ بھی ہو گیا ہے سٹیچنگ بھی ہو گیا اب اس میں ایج سکیرنگ کرنے کی باری ہے جیسے یہ ایج سکیرنگ مشین ہے آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی مشین ہے اور یہ چلانا بھی بہت ایزی ہے فلی ہیڈرالک مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے یہ بھی آپ گر کی لائٹ پر سنگل فیس مشین پر چلا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ نوڈ بک گیا ہے بس آپ نے یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک ایج سکیرنگ ہوگی اور لکھ ایج سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایج سکیرنگ کی ہے ہم نے نوڈ بک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوڈ بک یہاں پر رکھنی اس کو پریس کرنا تھا تو ایج سکیرنگ ہو رہے گی بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بودھا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایج سکیرنگ ہو گیا یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہو گیا اب اس میں نوڈ بک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے میں بھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتی ہے بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کمرے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو رامٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پر آپ نے مشین لگا رہی ہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنی ہے نوڈ بکی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ سیچنگ ایجی سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکچنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایجی سکیرنگ کا شیکشن ہے جہاں پر ایجی سکیرنگ بنتی ہیں یہ 20-20 مشین کٹھی بنتی ہیں جیسے سبی مشین کا شیکشن الگ بنا ہوا کٹنگ الگ بنتی ہیں سیچنگ الگ بنتی ہیں یہ ایجی سکیرنگ کا شیکشن ہے 20 مشین کٹھی بنتی ہیں ایسے کوئی بھی مشین چاہیے آپ کو ہمارے سے خود کی منفیکچنگ ہمارے سے ملے گی ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوڈ بک فولڈنگ ہو گئی ہیں پہلے پھر سٹیجنگ ہوئی ہیں پھر ایجی سکیرنگ ہو گئی ہیں جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوڈ بک کو کٹنگ کر کے اس کی پرفیکٹ شیپ دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے مشینز ریڈی ہو جاتی ہیں ابھی یہ بھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے پوری مشین سویچ سے پریٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مینول کام نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے یہ جو وہ مشین ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس میں مینول ویڈنگ بھی ملتا ہے اگر آپ کم لاکت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینول ویڈنگ بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ موڈل نمبر ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہم ویڈیو پر میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشینز ہیں ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشینز دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی مشینز ہیں سکس سینسر لگے ہیں یہ دیکھیں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا ایسے چلا کر کبھی بھی ہاتھ آگے گا تو مشینز اسے سمیں بند ہو جائے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لئے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے مکین ریڈی ہوئے جائے گی نوٹ بک آپ کی ساری موسیقی 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 دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بک کو کٹ دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوٹ بک ریڈی ہوئا ہے کتنی بڑی ہے نوٹ بک بنایا ہے پورا ایجز سکیرنگ بھی پورا ہوئا ہے سٹیجنگ لگا پین ہوئا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ باقی جو یہ نوٹ بک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھ روپے انویسٹ کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو تین مشین یہ تین مشین لگا کے اب اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینوال سٹیجنگ مشین داپریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے اب دو لاکھ روپے میں نوٹ بک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں باقی اگر آپ آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میں یہ ہمارے پاس کافی ویڈینٹ ہے اب یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشینز ہے دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئی ہے ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہے آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجز میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلرز کسٹمر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھیں دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیس سا نوٹ بک بنانا یہ بھی چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دو لاکھر پر والا بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں اچھی کوسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفٹ کرتے ہیں یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک آپ کو جو تیسر روپے کی مارکس میں سیل ہوتی ہے یہ آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہ سے بارہ روپے کی کوسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہ سے اٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کوپی پر آپ کا شے سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہ جو مشینز ہیں جو میں نے آپ کو سارا موڈل لکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برکی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا کیوں اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹشن میں آیا تک کم تو اس میں پروفٹ آپ کا دس سپے پر کوپ پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو رام ٹیرل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پہ مشین لگائیں گے کوئی بھی سی ٹیو آپ کے سی ٹیو میں پروائیڈ کروا دیں گے تو یہ پیپر ہے ٹائٹل ہے پین سارا کوئی شمارے سے ویلیبل ہو جائے گا آپ کو اور یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ویٹیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالوجیس میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکی یہ کاپی کے کافی ڈمانڈ رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ماری مشین سے اچھی لگی ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے یا ورڈ شیپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پیزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ پورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ سکریوب نالے کے ہی ہیں وائر نیل کی مشین ہوتی ہیں باکس نالے کے ہوتی ہیں ہمارے چینل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو موسیقی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا نہ پھلیو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نینا بزنس آئیڈی ایس پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس